دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسے کومن انجیکشنز کے بارے میں جو ہر ایک کلینک میں ہونے ہی چھائیے دوستو اگر آپ پریکٹس کرتے ہو یا آپ ارم پی ڈاکٹر ہوں اگر آپ جاؤں یا کذب میں transparent کا رہے ہو تو آپ کے پاس کون کون سے کومر انجیکشن ہوتے ہیں جو ڈیز میں ہونے就ی جوprofits معلوق و انجیکشنز کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون کون سے انجیکشن آپ رکھ سکتے ہو اور کون کون سی کنڈیشنز میں آپ Nev нес لگا سکتے ہو فوری کی پوری ڈیٹل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھو گے تب ہی آپ کو پتا لگے گا کہ کون سا انجیکشن کی بیماری میں کام آتا ہے تو اس کے لئے دوستو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور ہیلپ فل ویڈیو آپ کو یہاں پر ملتی رہے دوستو سب سے پہلے اگر ہم انجیکشن کی بات کریں تو سب سے پہلے نمبر پر ہمارا آتا ہے دوستو یہ بہت ضروری انجیکشن ہوتا ہے دوستو یہ بہت ضروری کام میں آتا ہے دوستو اس انجیکشن کو ہم ایسی ڈیٹی اور گیس ہونے پر استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کوئل ڈریپ لگا رکھی ہے اور ڈریپ کی وجہ سے پیشنٹ کو گیس یا ایسی ڈیٹی بنتی ہے تو آپ ڈریپ کے اندر اسے لگا سکتے ہیں اس سے مریض کو بھی راحت ملے گی اور اس کی ایسی ڈیٹی اور گیس بھی ختم ہو جائے گی دوستو دوسرے نمبر کے انجیکشن کی بات کریں تو دوسرے نمبر پر انجیکشن آتا ہے ڈیکلو فینیک انجیکشن دوستو جسے ہم واروین انجیکشن کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو کئی بار کسی کے ہاتھ یا پاؤں میں درد ہوتا ہے یا پھر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے جس میں اس کو درد بہت زیادہ ہوتا ہے تو درد میں آپ ڈیکلو فینیک انجیکشن یوز کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کی کلینک پر ہونا ہی چاہیے دوستو یہ آپ درد ہونے پر آئی ایم یوز کر سکتے ہیں دوستو تیسرے نمبر کی بات کریں تو دوستو تیسرے نمبر پر انجیکشن آتا ہے ہمارا پی سی ایم انجیکشن جسے پیرسٹیمول انجیکشن بھی کہتے ہیں دوستو آج کل بخار ایک کومن سی بیماری ہو گئی ہے اگر کسی کو زیادہ بخار ہے اور اس کا بخار ٹیبلٹ سے بھی نہیں جا رہا ہے تو آپ پی سی ایم انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے 2 ایمل لگا سکتے ہیں آپ پی سی ایم انجیکشن کو جیسے ہی لگاؤ گے فورا اس کا بخار اتر جائے گا تو دوستو فیور میں آپ پی سی ایم انجیکشن لگا سکتے ہیں دوستو پی سی ایم انجیکشن کی وائل بھی آتی ہے اور ایمپل بھی آتے ہیں تو آپ PCM انجیکشن کی ایمپول بھی رکھ سکتے ہو اور وائل بھی رکھ سکتے ہو جو آپ کو ایمرجنسی کنڈیشن میں کام آئے گا ہی آئے گا دوستو چوتے انجیکشن کی ہم بات کریں تو چوتے نمبر پر آتا ہے آنڈن سٹرون انجیکشن دوستو یہ انجیکشن بھی ڈریپ میں ڈالا جا سکتا ہے کئی بار بچوں کو یا بڑوں کو اُلٹی ہوتی ہے اُلٹی ہونے کے بعد ٹیبلٹ بھی دی جاتی ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اُلٹی ہونے کی ٹیبلٹ نکل جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہم آنڈن سٹرون انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں دوستو اسے آپ آئے ایم اور آئے بھی بھی لگا سکتے ہیں دوستو آنڈن سٹرون انجیکشن لگوانے کے بعد اُلٹی کنٹرول ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کو راحت مل جاتی ہے تو دوستو اُلٹی کے لیے آنڈن سٹرون انجیکشن بہت ہی بیس انجیکشن ہے یہ بھی آپ کے پاس ہونہ ہی چاہیے دوستو پانچمہ انجیکشن کی ہم بات کریں تو پانچمہ نمبر پر آتا ہے ڈروٹامین انجیکشن دوستو ڈروٹامین انجیکشن پیٹ ڈرد میں کام آتا ہے اگر کسی کے پیٹ میں ڈرد ہے تو آپ ڈروٹامین انجیکشن آئی ایم لگا سکتے ہو جس سے اس کا پیٹ کا دھت بھی ٹھیک ہو جائے گا دوستو ڈروٹامین انجیکشن کے ساتھ ساتھ آپ ڈائی سائیکلومین انجیکشن بھی آتا ہے اس انجیکشن کو بھی آپ پیٹ ڈرد میں یوز کر سکتے ہو اگر ان دونوں انجیکشن کو لگانے کے بعد بھی کسی کا پیٹ ڈرد ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ بسکو گاشٹ انجیکشن بھی لگا سکتے ہو جسے بسکو پان انجیکشن بھی کہا جاتا ہے اس انجیکشن کو آپ آئی ایم اور آئی وی بھی لگا سکتے ہو جس سے مریض کو جلدی آرام مل سکے گا تو دوستو یہ بھی آپ کی کلینک میں ہونا ہی چاہیے دوستو چھٹے انجیکشن کی ہم بات کریں تو چھٹے نمبر پر آتا ہے ہمارا ایویل انجیکشن دوستو یہ ایک بہت کومن انجیکشن ہے دوستو یہ انجیکشن آپ کو سبھی ڈاکٹر کے پاس مل جائے گا دوستو اس انجیکشن پر گورنمنٹ نے بینڈ بھی لگا رکھا ہے کیونکہ کئے لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر کے پریسکرشن پر یہ انجیکشن مل جائے گا دوستو اگر کسی کو بھی بہت زیادہ دکت ہے کسی بھی پرکار کی اگر اس کو ایلرڈی ہے یا پھر کسی دوائے کا ریاکشن ہو گیا ہے تو اس میں آپ ایویل انجیکشن دے سکتے ہیں دوستو یہ ایک بہت بڑی انجیکشن ہے دوستو یہ انجیکشن دینے کے بعد مریض کو تورنت اراحت مل جاتی ہے تو دوستو یہ بھی آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے دوستو ساتھوے نمبر انجیکشن کے ہم بات کریں دوستو ساتھوے نمبر پر آتا ہے ہمارا ڈیکسونا انجیکشن جو ایک اسٹرویڈ انجیکشن ہے دوستو یہ انجیکشن کئی بیماریوں کی کام آتا ہے جیسے اگر کسی کو فیور ہے تو اس میں بھی ڈیکسونا انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور دوستو فیور کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو ایلرڈی کی سمسیہ ہے خاش خجلی کی سمسیہ ہے یا کسی کیڑے نے اگر کٹ لیا ہے تو آپ اس کا ریکشن توڑنے کے لیے بھی ڈیکسونا انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں دوستو دیکسونا انجیکشن کے ساتھ ساتھ میں بیٹنی سول انجیکشن بھی ہوتا ہے یہ انجیکشن بھی ایک اسٹرویڈ انجیکشن ہے یہ بھی سیم کام کرتا ہے جو ڈیکسونا کام کرتا ہے دوستو آٹھو انجیکشن کی ہم بات کرے نمبر آٹھ پر آتا ہے ہمارا تیکسونا انجیکشن دوستو یہ انجیکشن کمی ہی یوز ہوتے ہیں کیونکہ انجیکشن بلیڈنگ روکنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں دوستو کسی پرسن کے بلیڈنگ روک نہیں رہی ہے تو اس میں اس انجیکشن کا یوز کیے جاتا ہے دوستو یہ انجیکشن لگانے کے بعد بلیڈنگ روک جاتی ہے چاہے وہ کیسی بھی بلیڈنگ ہو چوٹ لگنے کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے یا پھر کسی اور وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے یہ انجیکشن لگنے کے بعد بلیڈنگ رکھ جائے گی تو اس کے دو یا تین ایمپل بھی آپ لگ سکتے ہو دوستو نوے انجیکشن کے ہم بات کرے جو نوے نمبر پر آتا ہے ہمارا ایم بی آئی انجیکشن تو دوستو کئی بار پیشنٹ آتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں میں درد ہو ہے یا پھر چکر آ رہے ہیں کمزوری سے لگ رہی ہے تو اس کے لیے آپ ملٹی ویٹائمن انجیکشن لگا سکتے ہو ملٹی ویٹائمن انجیکشن میں کئی انجیکشن آتے ہیں جیسے کی نیوروین فورٹ انجیکشن پولیوین انجیکشن اور ملٹی ویٹائمن انجیکشن اور بھی کافی انجیکشن ہوتے ہیں لیکن میرے کچھ کومن ہی انجیکشن کے نام آپ کو بتائے ہیں آپ انہیں کومنلی یوز کے لیے رکھ سکتے ہیں کافی اچھا ان کا ریزلٹ ہے دسویں نمبر پر آتا ہے ہمارا انٹی بائیٹک انجیکشن جو بہت زیادہ کام آتا ہے میں آپ کو کوئی چار انجیکشن کے نام بتا دیتا ہوں پہلے نمبر پر آتا ہے ہمارا امیکاسن انجیکشن اور دوسرے نمبر پر ہمارا آتا ہے جینٹامائسن انجیکشن دوستو یہ دونوں کے دونوں یوٹی آئی انفیکشن میں کام آتے ہیں آٹی آئی انفیکشن میں کام آتے ہیں پیٹ کی انفیکشن میں کام آتے ہیں دوستو بہت سارے انفیکشن میں یہ کام آتے ہیں اگر کسی ویکتی کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے تو اس میں بھی یہ کام آتے ہیں دوستو تیسرے نمبر پر آتا ہے ہمارا مونو سیف منگرام انجیکشن دوستو یہ دھائیسو میلی گرام اور پانسو میلی گرام کے اندر بھی آتے ہیں دوستو یہ انجیکشن ٹائفائیڈ اور نمونیاں کے لیے بہت بڑی انجیکشن ہے اگر کسی کو نمونیاں کی شکایت ہوتی ہے یا پھر کسی کو ٹائفائیڈ کی شکایت ہوتی ہے تو آپ اس انجیکشن کو یوز کر سکتے ہو یہ انجیکشن بہت زیادہ فائدہ من انجیکشن ہے اگر کسی کے چوٹ لگ جاتی ہے اور اس کا گھاؤ نہیں بھرتا تو اس میں بھی یہ انجیکشن آپ لگا سکتے ہو اور دوستو جو کامنلی یوز ہونے والے انجیکشن ہیں سارے کے سارے میں نے آپ کو بتا دیا ہیں ان انجیکشن کو آپ کامنلی یوز کر سکتے ہو دوستو یہ سارے انجیکشن آپ کی کلیننگ میں ہونے ہی چاہیے دوستو یہ تھی پوری آئنکاری آشکرتو ہوں ویڈیو آپ کا اچھے لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھے لگی ہے تو ویڈیو پر لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کہ ہی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڑبائی